ناظرین جیسا کہ آپ نے پچھلے قسط میں دیکھا ہوگا ترگوش اپنے سپائیوں کے ساتھ منگولوں پر سرہائے میں چڑھائی کر دیتا ہے اور سب کو جہنم واصل کر کے سارا سونا لے چلتا ہے اور آج کی اس قسط میں ادھر قبیلے میں ارتبال غازی صاحب عارف صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں دعا سلام کے بعد ان کی حیر و آفیت ملوم کرتے ہیں مگر عارف صاحب ایک بھی میوسی کی بات نہیں کرتے بلکہ ان کی ساری باتوں میں اللہ کا شکر ہوتا ہے اور پھر عارف صاحب کہتے ہیں آپ نے کیا کیا تو ارتبال کہتا ہے ہم امیر بھاوت دین سے بدلہ لینے کے لیے قریب ہیں جس نے آپ پر یہ ظلم کیا میں ان کو عبرت کا ناشان بنا دوں گا اور حل کوئی اس عبرت سے حاصل کرے گا جو بھی منگولوں کے تلوے چٹے گا اس کا یہی خشر ہوگا اربولو قبیلے میں اربلگا ختون ارتبال کے حیالوں میں گم ہوتی ہے اربلگا ختون ارترگل کو بہت شاعت کرنی ہوتی ہے اسی وقت سرما آ جاتی ہے سرما ہتون بہت شرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی جان میری شادی ارتگل سے کرنا چاعتے ہیں یہ سنتے ہی اربلگا ختون چونک جاتی ہیں اور اداس ہو جاتی ہیں سرما کہتی ہے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں تو اربلگا ختون بہت مشکل سے کہتی ہیں کہ مبارک ہوں اور ساعتی پوچھتی ہے کہ ارتگل کو اس بارے میں پتا ہے تو سہرما کہتی ہے اس بارے میں کر رہت کے کھانے پر بات ہو ادرکائی قبیلے میں سلجان اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہے ساتھ ہی حفظہ کوئی سمان لے کر آ جاتی ہے تو سلجان حدوم اس کو ڈاڑنے لگ پڑتی ہے کہ کام ایسے ہوتی ہے سلجان بہت بوری عورت ہے حفظہ کہتی ہے کہ میں اس کو ٹھیک کروا کر لاتی ہوں مگر سلجان اسے بولنے تک نہیں دیتی اور کہتی ہے تم کو کام کرنے کا پتہ نہیں اور اسے بات پر سیدہ ڈاڑتی ہے مگر پھر حفظہ کی برداشت ہتم ہو جاتی ہے اور وہ سلجان حدوم کو کہتی ہے بس سلجان میں کائی قبیلے کے لیے دس سالوں سے کام کر رہی ہوں مگر ہم نے کبھی ایسے ایک دوسرے کے دل نہیں توڑی میں آپ کا سردار کی بیوی ہونے کی وجہ سے اترام کر رہی ہوں لیکن آپ نے ہت بار کر دی ہے ابھی دونوں میں بیعث ہو رہی ہوتی ہے کہ آئیمہ حدوم آ جاتی ہے اور کہتی ہے کیا بات ہے سلجان حدوم تمیز سے بات کرو اور پرداش کرنا سکو اس قبیلے کی ہر حدوم میری بیٹی ہے میں کسی کو کسی پر ظلم نہیں کرنے دوں گی جیسے ہی خفظہ باہر جاتی ہے آئیمہ حدوم سلجان کو بورٹ دانتی ہے ادھر سرائے میں دومرک ارتگل کے پاس جاتا ہے بھائی مارگر نے ایک پیغام پیجا ہے ترگوس کی آدمیوں نے منگوروں سے سہارا لیا ہے ان کی حفیہ جگہ کو دور نے ان کے پیچھے گیا ہے ارتگل کہتا ہے سبردست جیسا ہم چاہتے تھے ویسا ہی ہو رہا ہے ساتھ ہی ارتگل اور سہرما پہنچ جاتی ہے سہرما کافی ہوش ہوتی ہے جب ارتگل اور ارتگل ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو سہرما سے یہ بردست نہیں ہوتا اور کہتی ہے چلو بہن ہم نے کچھ چیزیں حرید نہیں ہیں اتنے میں ارتگل اربلگا ہتون کو کہتا ہے کہ میں نے کچھ بات کرنی ہے اور اربلگا ہتون اپنی بہن کو کہتی ہے تم چلو یہ کہہ کر وہ دونوں سرائے میں چلے جاتی ہیں اور وہ دونوں آپس میں بہت ساری باتیں کرتی ہیں ارتگل اربلگا ہتون سے اس کی اتاسی کی وجہ پھولتی ہیں تو اربلگا ہتون کہتی ہے میرے بھائی نے موچ کو چلا وطن کر دیا ہے کیونکہ وہ میری زبردستی محمد دن سے شادی کرانا چاہتی ہے اسی وجہ سے میں نے یہ شادی نہیں کرتی تو ارتگل کہتا ہے یہ تو غلط بات ہے وہ ایسی نائنصابی کیسے کر سکتا ہے شادی میں رضا مند سے ہوتا ہے پھر اربلگا ہتون کہتی ہے پھر بھی میرے بھائی نے جو کچھ کیا دیکھ کیا دونوں قبیلوں کے لئے ہاتھ کی خاتی شادی میں آپ کو سہرما کا خات دینا چاہتی ہے جنگل میں ترکوز کے سپائی سونا لے کر خار میں جار رہے ہوتی ہیں یہ سونا بہت زیادہ ہوتا ہے مارگن بھی چھپ کر ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے سپائی سونا اندر لے کر جاتی ہے تو کمانڈر یورنزی سونے کو دیکھتا ہے کہتا ہے اسی بار بھی تو ہم سے کوئی دوخہ تو نہیں ہوا اور بڑی احتیاط سے سونے کو چیک کرتا ہے باہر یہ سارا نظارہ مارگن دیرہا ہوتا ہے مارگن کہتا ہے کہ یہ صحیح بہت ہے حملہ کرنے کا وہاں سے چلا جاتا ہے سونا بہت زیادہ ہوتا ہے وہ گھار میں لے کر جاتے ہیں تو کافی وقت لگ جاتا ہے بہت زیادہ سونا لٹا ہوتا ہے اے ظالمون ادر امرو قبیلے میں امیر فاؤدی سب انتظار میں بیٹھے ہوتی ہیں اتنے میں سپاہی آ کر کہتا ہے جناب ارتبول صاحب آگئی ہے اور پھر سب ان کی استعمال کیلئے کھڑے ہو جانے ہیں ارتبول وہ ان کے گھر والے آتی ہیں تو سب اس کو اشامدین کہتا ہے اور سب بہت خوش ہوتی ہیں ارتبول کہتا ہے ہم کو پتا ہوتا تو ہم پہلے آپ سے ملنے آ جاتے ہیں پھر تحیف والا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر سب اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں پھر بھاؤدین کہتا ہے انشاءاللہ آج کی یہ دعوت پچھلی سب تلیوں کو بھلا دے گا اور ہم سب کچھ بھول کر ایک نیس سفر کا آغاز کریں گے اور پھر سب کھانا کھانے لگ جاتے ہیں ادر درگوز اپنے تحت پر بیٹھا ہوتا ہے اور فتح کا جشن چاری ہوتا ہے اور مال سونا دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے میرے جنگ چوہوں تم نے اپنی بات پوری کی اور مجھ کو دکھا دیا کہ تم کتنے طاقتور ہو اور کہتا ہے اب تمہارا وقت انعام کا ہے اور پھر سب کو سونا چاندی دینا شروع کر دیتا ہے سب کو سونا دینے کے بعد کمارڈر جلدوس کہتا ہے ہم ارتگر کو اس کا سونا کم دیں گے اگر ایسا نہ کریں گے تو اس کا نتیجہ جنگ ہو سکتی ہے درگوز کہتا ہے اس شب شدہ سونے سے ہم ایک طاقتور فوج بنائیں گے ارتگر اس فوج سے مقابلہ نہیں کرسکے گا اگر جنگ شروع بھی ہو جاتی ہے تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا اور پھر درگوز کہتا ہے آج فتح کا دین ہے سب جشن مداؤ ادھر امروک قبیلے میں سب کھانے میں مصرف ہوتے ہیں آئمہ حتون اور سلچون مدون قبیلے کی حتون کی بہت زیادہ تریف کرتی ہیں کھانے کے بارے میں پھر بہاو دین کہتا ہے سلچون قلعہ سے کامیل ہونے کے ناتے میں یہاں کہوں گا کہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم کو خوش کر دیتی ہیں ان مشکل وقت میں آپ نے درگوز اور اس کے گھروں کو تجکہ لگایا ہم آپ پر پارک کرتی ہیں اور پھر کہتا ہے اس قلعے سے باہر نکلنا واقع ایک عظیم کارنامہ ہے بدقسمتی سے آپ کو ٹیسک کے لیے اکٹھا گیا گیا سونا نہیں دینا پڑا یہ مسئلہ بہت پریشانی پیدا کرے گا اور پھر کہتے ہیں جب تک سونا نہیں ملتا پھر منگولوں کے ساتھ سورے دخال کو سنبھال لیں گے پھر ارتھول کام کی بات کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں میں یہاں ایک نیک کام کرنے کے لیے آیا ہوں اور ہم اگر اس دوستی کو مضبوط کرنا چاہتی ہیں ہم اگر اس دوستی کو مضبوط کرنا چاہتی ہیں تو دونوں قبیلوں کو ایک کرنا چاہتی ہیں تو سب ارتھول کی طرف دیکھنے لکھ پڑتی ہیں ارتھول کہتا ہے میں اپنے لیے اربلگا حدود کو مانگتا ہوں اربلگا اور بہاودین بہت خوش ہو جاتے ہیں پھر اربلگا حدود کہتی ہے مجھے منظور ہے پھر ایک سپاہی ہمے کے اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کارمائے سپاہ سے ایک بیغام آیا ہے یہ منگولوں کو مار کر تمام سونا لے لیا گیا تو بلوگت کہتا ہے ہم کو پہلے سونے کا مسئلہ حل کرنا ہوگا اور پھر کہتا ہے ارتھول آپ میری بہن کا رشتہ مانگنے آئے اور آپ ہمارے مہمان ہیں اس معاملے کو ہم بعد میں دیکھیں گے اور پھر بہاودین کہتا ہے میں سرائن جاگرمہ تکتیش کر ہوں بلوگت بھی ساتھ جانے کو تیار ہو جاتا ہے مگر پھر ارتھول کہتا ہے بہاودین تم کو مہوروں کا خوف کھائے جا رہا ہے پھر سہرما خیمے میں پہنچ جاتی ہے اور غصے سے سب کچھ دوڑنا شروع کر دیتی ہے اور اپنی بہن پر بہت خصا کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی اور پھر سلچان حتون اربل کا حتون سے کہتی ہے کہ تم نے سب کچھ پہلے ہی سوچ کر رکھا ہوا تھا اور الزام رکھاتی ہے اور اربل کا حتون بھی واپس جواب دیتی ہے اور ہمے سے باہر چلی جاتی ہے اور پھر آئمہ حتون سلچان حتون کو کہتی ہے کہ سوچ سمجھ کر بولا کرو اگر وہ کل کو سردار کی بیوی بن کر قبیلے میں آگئی تو پھر تم کیا کرو گی یاد کرو ان دنوں کو اور پھر یہ قسط یہی پر ہتم ہو جاتی ہے ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو آج کی قسط بہت پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو آج کی قسط سب آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ریویو کو دائکوں شیئر نازمی کریں شکریہ